اور دیکھیں میں صبح صبح اٹھ گئی ہوں یہ دیکھیں کتنا بیارہ موسم ہے میں تیار ہو گئی ہوں دیکھ لیں اور رکشہ ہمارا نیچے آگے ہے اور تاما مگر کا کر لیا تھا سارا اور اب اسلام علیکم میرے پیارے بین بھائیوں کیا حالوں میں جائے دیکھیں میں صبح صبح اٹھ گئی ہوں یہ دیکھیں کتنا بیارہ موسم ہو رہا ہے دیکھ رہے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبح صبح کا یہ وقت موسم کتنا اچھا لگتا ہے کاسور پہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا مجھے اس ٹائم وہ جو وقت ہوتا ہے نا وہ جو منظر ہوتا ہے فجر کے ٹائم ہلا وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا ہلکا ہلکا سا دن نکل رہا ہوتا ہے تھوٹھرہی سی پس روشنی پھوٹ رہی ہوتی دن نہیں ہوتا دروشنی ہوتی ہے اتنا اچھا ہو مجھے لگتا ہے اور کاسور پہ صبح کے ٹائم پہ جب یہ بادہ لگتا ہے وہ مجھے بڑک سے لگتا ہے تو میں دیکھیں باہر آئی تھی دیکھ رہی تھی مجھے دیکھوں کتنا بیانت من کے چنو اپنے بہن بھائیوں کو بھی دکھاتی ہو یہ دیکھیں بادل دھوپ کا نام و نشان بھی نہیں ہے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے ابھی کوئی پتہ نہیں ہے دھوپ کا کہ کس وقت آ جائے لیکن بارہ اللہ پا کر ایک دن اسی طرح سے رہے تھنڈا تھنڈا سا دن تو آج بھی تھوڑا جدی ہوگی کیونکہ مجھے جانا ہے امی کے گھر اور آج نیاز دینی ہے مجھے وہاں پہ مزار پہ ہماری یہاں پہ ایک مزار ہے سرپراز بابا تھا تو وہاں پہ مجھے دینی ہے نیاز نیاز دینی ہے وہاں پہ مجھے تو میں جدی ہوگی کیونکہ کام بھی کرنا ہے فٹا فٹا کرنا بھی چاہے بن رہی ہے چاہے رکھی ہوئی دودھ پک رہے ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ میں میں نے ایک منت اٹھائی تھی تو وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میری منت پوری ہوئی لیکن کرنے والا تو خدا کی ذات ہوتی میں کسی بھی ایسی چیزوں پہ ایک ہی نہیں کرتی لیکن کہتے ہیں نا کہ بس یہ کہ یہ جو پیر فقیر ہیں اللہ پاک ہماری بس سنتا ہے لیکن اپنے جو یہ پیر فقیر ہیں ان کی بہت جدی سن لیتا ہے تو بارد میں نے منت پولی تھی وہ منت پوری ہوئی یقین ہونا چاہیے انسان کو میری وہ منت پوری ہوئی تو میری پچھلے سالے میں اٹھائی تھی چیلوم پر آج چیلوم میں مام سینگا تو میں نے تب اٹھائی تھی تو میری وہ منت پوری ہوئی مزار پیسے نا پس میں گئی تھی میں نے بولی ویسے ہی دیکھیں کتا ہے نا کہ لوگ بولتے ہیں ہم نے یہ چیز بات رہی ہے ہماری منت پوری میں نے کہا بھی میری دیکھتی ہوں میں نے وہ پییکن کرے وہ اٹھائی تو میری پوری ہو گئی تو بہت بارال کشی ہو رہی ہے اور وہ میں بتاؤں گی آپ کو آپ بارال میں کہ میری کیا منتی انشاءاللہ ضرور بتاؤں گی اور بارال آپ جو نا وہ منت میں نے دینی ہے تو پھر امی کے گھر جا رہی ہوں وہاں سے وہ لوگوں نے بھی جانا ہے تو پھر ساتھ رہے گئے گا اور پھر میں سے تو بولن جا رہتے ہیں میں نے چائے بھی میری دیماغ کام لگتا ہے چائے بیتے ہیں پھر آپ سے بیتے ہیں پھر آپ کو ساری بات بتاتی اور پھر دکھاتے ہیں میں تیار ہو گئی ہوں دیکھ لیں اور رکشا مارا نیچے آگے ہے اور تام امی گھر کا کر لیا تھا سارا اور اب چلتے ہیں امی کے گھر پھر وہاں چل کے آپ کو ساری بات بتاتی ہوں اور پھر وہاں چل کے ساتھ رہے گئے موسیقی اور اچانک ہوئی ہے پتہ ہی نہیں چلا اتنی گرمی ہو رہی تھی سخت اور ایک دم سے بارش ہو گئی بلکل بھی نہیں پتا چلا دیکھیں دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں میری دکی جن جگہ فسل ادھر رہا امائزہ امائزہ یہ دیکھیں میری شہزادی کیسے نہا رہی ہے امائزہ ماتمہ امائزہ ادھر ہو امائزہ امائزہ موزہ کرو امائزہ 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 میری شہزادی شہزادی وہ دیکھیں وہ دیکھیں اور اچانک سے بارش ہوئی ہے بلکل بھی پتہ نہیں تھا کہ بارش ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور دیکھیں کتنی وہ دیکھیں سامنے دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں سامنے کتنا دھواں ہیں بارش تو دیکھیں کتنی تیز یہ اور میں امی کے گھر آگئی تھی اور ابھی بیٹھے تھے اور یہ کریں کہ بارش اتنی اچانک تھے پتہ بھی نہیں چلا ایک دم سے بارش ہو گئی اچانک بلکل اچانک یہ دیکھیں سارے انجوائے کر رہے ہیں اندر کھڑیں اور یہ دیکھیں بارش تو دیکھیں یہ دیکھیں دھواں دیکھیں بارش میں کیونکہ گرمی اتنی زیادہ پڑی اور ابھی بھائی کہہ بھی رہتے کہ بارش کا بتایا ہے میں ان کا بتاتے ہیں لیکن ہوتی ہی نہیں ہے تو آپ کو دیکھ لیں کہ کتنی تیز ہے اس سائیڈ پہ دیکھیں کتنی تیز ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتنی تیز ہو رہی ہے یہ دیکھیں بہت تیز بارش ہو رہی ہے دیکھیں کتنا دھواں ہیں ادھر دیکھیں بہت زیادہ تیز بارش ہو گئے دیکھ منگوائی تھی تو یہ پیکنگ کر رہے تھے چاولوں کی یہ دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بارش ہو جائے گی اتنی تیز یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھ منگوائی ہے یہ ساری پیکنگ کر کے شاپر بنا کے لے جا رہے ہیں اور یہ مزار پر وہاں پر باٹیں گے یہ دیکھیں اور ہم لوگ پر معلوم ہی نہیں تھا ہم لوگی تو بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھیں گرمی بہت زیادہ تھی اتنی سخت گرمی دی کہ یقین گرے لگ رہا واقعی لگ رہا تھا کہ بارش ہو جائے گی یقین گرے اچانک تھی ہوئی اب آپ کود دیکھ لیں ہمیں معلوم بھی نہیں چل رہا تھا یقین گرے کہ بارش ہو گی دیکھیں اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ کہ چلو تھندک ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو اور ابھی ہمیں جانا بھی ہے شہر میں وہاں پر مزار ایک سرپراز بابا کا وہاں پہ ہم نے یہ باٹنی ہے رکشے والے کو بولا ہوئے تو آپ دیکھیں بارش ہو جاتی ہے تو بس قیر سے یہ کام کر کے آ جائیں دیکھیں صدرہ آگئی آئے کرو بٹا آئے کرو شدرہ آپ کا آئے کرو اور شدرہ صدرہ بارش کو دیکھ رہی ہے بارش دیکھیں کتنی تیز ہو رہی ہے اتنی تیز بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں آپ نے دکھا سکتوں ہو گا یہ دیکھیں اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اتنی تیز کی یقین کریں کہ بس میں بتا نہیں سکتی بہت زیادہ اور یہ دیکھیں ہم نے جانا تھا کہ مزار پہ لیکن اب کیا کریں بارش اتنی تیز ہو رہی ہے رکھتی ہے کہ تیز چلتے ہیں یہ دیکھیں صدرہ کو تیز رہے گا یہ دیکھیں بیچی پورش ہی جاتی آہ چھو چلے جی بس بارش رکھتی ہے تو چلتے ہیں بارش بہت تیز ہو رہی بہت بہت زیادہ آگے پیچھے بارش ہوتی نہیں اور یہ بھی دیکھیں کتنی تیز ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں تیز بارش ہو رہی ہے یقین مانیں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں پر نالے چل گئے ہیں دیکھیں دیکھیں کتنی بارش ہو رہی ہے بہت تیز ہو رہی ہے یقین کریں توبہ 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 بارش روز انتظار کرتے ہیں تو ہوتی نہیں اور آج دیکھیں کتنی تیز ہو بس دعا کریں کہ تھوڑے در رکھ جائے ہم ہو کر آجائیں دیکھیں کتنا پیارا موسم ہو گیا اور اتنی مطلب گرمی تھی شکر اللہ پاک اللہ کہ بارش ہوئی پھر بند ہو گئی پھر دوبارہ ہوئی پھر بند ہو گئی چب تک ہم یہ کام نمٹا کر آجائیں جو ہم نے کرنا ہے چھوڑا ہمارے گھر سے ذرا دور ہے تو دیکھیں کتنی لیڈی سے بہت زیادہ یہ دیکھیں رش کتنا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اور اتنا ڈسٹرپ کیا ہے ہمیں نیاز باتھے میں بہت زیادہ یقین کریں پریشان کر دیا ہے اتنا زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ زیادہ پہ ہم آگئے اور نیاز ہم نے آدھی باتھی آدھی نہیں باتھی اتنا ہمیں پریشان کیا ہے لوگوں نے بہت زیادہ اور رش آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں رش یہ دیکھیں بہت زیادہ رشی بہت بہت زیادہ رشی یقین کریں ہمارا حال بڑا ہو گئے آدھی ہم نے نیاز باتھی آدھی ہم نے بیٹھو بھی نہیں باتھی ٹی پی لوگ تو حال میں کہتی ہوں بس توبہ بڑا حال کریں بھلے دوسرے بندے کی کٹنی بن جائے یقین کریں ہمارا حال کریں آپ رش دیکھ سکتے ہیں اور لوگ یہاں پر آتے ہیں اپنی مرادے مانگتے ہیں اور ان کے مرادے کورو اپنی اپنی نظر ارمیانز وید طرح سے اور بہت زیادہ جو نے دیکھیں آپ رش دیکھیں رش دیکھیں رش دیکھیں دیکھیں رش بہت ہو رہا ہے رش دیکھنے کی چاہتے ہیں رش دیکھیں رش دیکھیں رش دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ رش کتما ہے کتما زیادہ علیہنی سے یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی نیاز بٹری ہو تو رش دیکھیں کسی کی مرادے ہیں آپ کو یہ اس طرح دمحال مچاتی ہے خواتی نیاز کی کہ دوسرے بندے کو ڈسٹرپ کر دیتی ہیں نیاز ہی نہیں باتنے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حال کر دیکھیں دیکھا آپ نے یہ حال ہتا ہے کہیں بھی نیاز بٹری ہو کسی بھی قسم کی نیاز بٹری ہو لیکن اتنا رش کر دیتے ہیں دوسرے بندے کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں کیونکو نیاز نہ باتنے یقین کریں ہمارا تو مشکل کر دی ہے نیاز بٹنا میں کہتے ہیں یقین کریں اس طرح گرے ہیں کہ ایک دوسرے بھلے چٹلی بن جائے دوسرے زاہر ہے جب باتنے کے لئے لے کر آئے تو آپ کو بھوڑا سبر کریں تابون کریں ٹھیک ہے نہ نہیں اللہ اللہ جی ہم لوگ مزارج چھوکر آگئے نیاز تکسیم کرنے تو وہ بھی ہم نے کر دی ہے اور اب بائیں اتنا رشت آئے یقین مانے یقین مانے اتنا رشتک میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور زیارت چی بات ہے نیاز ہم لے کر گئے باتنے کے لئے لے کر گئے لیکن لوگوں کا حجوم اتنا تھا اتنا حجوم تھا اوپر آگے گر رہے تھے یقین کریں یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ اگلے بندہ کے اس ساتھ کوئی چوٹ لگ جائے گی بچے والے وہاں پر بٹھے ہوئے تھے لیکن میں کہتا ہوں نیاز لینے والوں کا تو بس تو باس تب پار ادھر تو آپ ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی وائڑا ہے ان کو پس پتا چلے گئے کہ یہ بٹھ رہا ہے وہ بھی نہیں لیں گے یہ نہیں سوچیں گے کیا ہے کیا ہے کیوں نہیں کس چیز کی یہ نہیں تو الحمدللہ میری مراد پوری ہے یہ اللہ پاک سب کی مرادیں پوری کریں اور دیکھیں کہتے ہیں یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کے ہی بندے ہیں لیکن یہ اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ پاک ان کی جلدی سن لیتا ہے ہماری نہیں سن ہم چاہے تو داریکلی اللہ سے مانگیں کیونکہ ہم بھی تو اسی کے بندے ہیں لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کیونکہ ہمارا یقین کامل ہے کہتے ہیں یقین پکتا ہے یقین ہے کہ اللہ پاک ان کی جلدی سن لیتا ہے تو میں نے پچھلے سال مانت مانی تھی اللہ پاک میری مانت پوری کی اللہ پاک اس طرح سب کی مرادیں پوری کریں جس طرح میری مراد پوری ہوئی ہے یقین کریں بہت خوشی ہو دل کی اور جب میں وہ چیز باٹ رہی تھی تو مجھے جو لوگ بول رہے تھے آپ نے کس چیز کی اٹھائی کیوں یہ وہ میں بتا رہی تھی تمجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ میں آپ کو بتانے سے کیوں میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک جو آج مجھے خوشی ملی ہے وہ خوشی ان لوگوں کو بھی ملے ان کو بھی اللہ پاک اس طرح ان کی مرادیں پوری کریں تو میں اللہ سے سید دعا کرتے اللہ پاک سب کی مرادیں پوری کریں کرنے والی رب کی ذات ہوتی اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں یہ صرف مزار پہ دعا کرنا یہ اپنا یقین ہوتا ہے تو یہ اللہ پاک سب کے یقین کو جو ہے پورا کریں سب کے اعتماد کو اللہ پاک قائم رکھیں اور سب کی مرادیں پوری کر آمد سنویل ابھی ہم کھانا لے کر آئیں یہ دیکھیں کیونکہ جو مہا پر بریانی ہم نے باٹی تھی تو اس میں سے تھوڑا سی بچ گی تھی تو وہ ہم لوگ کھا رہے ہیں لے کر آئیتے ہیں اپنی ایک اتھیلی کیونکہ ہم نے کو نہیں کھائی یہاں پہ ہم نے دیکھیں گھر میں بنائی لیکن ہم نے اپنے لیے نہیں رکھی ہم نے مزار سے ہی اپنے لیے رکھ لی وہاں پر باٹی ہے نہ وہاں سے ہی رکھ لی تو کھانا کھانے جس نے کھانا ہمارے ساتھ آ جائے تو بارش بھی آئی ماشاءاللہ سے ہو گئی رحمت بھی اللہ چبرز گی موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا اور بہت زیادہ مطلب اچھا ہو گیا بہت گرمی تھی بارش جی چینے چھوٹا سا ویلوگ تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اگر پسند آئے تو پلیز ضرور سپورٹ کریے گا لائک کریے گا سسکیب کریے گا اور شیئر بھی کریے گا اچھا کہ کمنٹ کریے گا انشاءاللہ میں ملیں گے بیسے اچھو ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ